موسیقی موسیقی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو زوکے یقین تو پیدا کر جاتی ہے جنگیریں محضرت حاضرین ایک طرف یہ بڑا ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ذمہ وار اور پریزیڈن سائبان کشمیر کی لیاستوں سے مختلف جگوں سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس کا خاص وجہ کوئی سیاسی مقصد ابھی اور آئندے کے لیے نہیں ہے صرف واحد ٹریڈ اور ٹریڈ ہے اس معاملے میں کشمیر اکنامک الائنس جو کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور ان کی جو برادری تھوڑی بکری ہوئی ہے اس کو ہم نزدیک سے نزدیک لہ رہے ہیں کیونکہ سارے دنیا میں کئی بہران آ چکے ہیں اور کشمیر بھی اس میں انوالو ہے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ پچھلے چار پانچ سال گلیں گے پہلے ہماری جو تباہی بربادی ہوئی ہے وہ فلڑ سے ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا جتنا بھی آیا کبھی کبھی بھون چال آ گئے اور صرف بہت میں کرونا آ گیا اس کے بعد ہمارا ٹوریزم سیکٹر جو جس پر کشمیر ڈیپینڈ ہے وہ تباہو برباد ہو گیا اس کے جو جو جوز ہیں کھا وہ ہوتلیر ہو ہاؤس بوٹ اونرز ہو شکارہ یونینز ہو اور دوسرے ٹریڈرز ہو وزن ڈال دیکھ اور بیان ڈال دیکھ ہو وہ بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہمارا ٹرانسپورٹ پوری طرف درم برم ہو چکا ہے جب اور ٹریڈر جتنے بھی قسم کے ہمارے ٹریڈر خاص ہو پور ہو جمع ہو کہیں بھی ہو داداک سے لے کر جہاں پر بھی ہمارے ٹریڈرز کے یونینز ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں اب جمع سے سریل اگر کتنے مشکلات ہمارے مٹن ڈیلرز کو ہمارے ٹریڈ یونینز کو ہو رہے ہیں کوئی آگے نہیں آتا ہے اگر آگے بھی آتا سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ چہے ہم بکر اوہے ہم بکر اوہے ہیں ہمیں بکر آنے چاہے ہمیں بکرنا نی چاہے ہمیں کہ کشمیر ک pomی bei kat pr iff العامے ٹریڈی ، جو بتاسب اور سارے یا کٹے ہو کر سارےunda شوو خورتے ایک چھٹ suka ٹریڈر کے نیچے یہا ہے and then only we will be successful to create a union, to create a unity, to create a seizable and best election for the future generations and present trade. آپ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی کھا کوئی کانٹریکٹر ہو، کھا کوئی بھی ہوتلیر ہو، ہوس بوٹ والے ہو، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، اپنی ڈیمانڈ جب وہ دیتے ہیں، وہ پانچ پرسٹ کامیاب ہوتے ہیں جب پچانے میں پرسٹ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کیمکہ ہمارے جو دشمن شاکر ہے اس پہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری ڈس یونیٹی کا privileged ا Blade and owned, Today United that we all are under one umbrella to fight our mutual causes یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے ہوتلیر کو یا ہمارے ٹریڈ یونین کے کسی جوز کو کوئی نقصان پوچھا کوئی سازمہ پوچھا تو مدل دی پر کاموچ رہے گا ہاؤس بورٹ والے کاموچ رہیں گے ہوتلیر کاموچ رہے گے ایک کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہوتلیر کاموچ رہے ہیں یہ شکریہ میں کرتا ہوں سبوں کو کہ آپ لوگوں نے نہ پہلے نہ آج نہ آئندہ کسی پولٹیکل گینگس میں جا رہے ہیں اپنا یونٹ دیکھ رہے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ حکومت بھی ان چیزوں کو نظر اندار نہ کرے ہمیں انسانی حقوق دے کر ہمیں جہاں پر بھی ہمارے یونٹس ہیں ان کو اپنی طرف سے حقوق کے بنیاد پر مدد کریں کیا ہم کسی کوئی وارننگ نہیں دیتے ہیں کسی گورنمنٹ کو ہم اپنے جو حقوق ہے ایک انسانی حقوق انٹرنیشنل لیول پر ہو انڈین لیول پر ہو کشمیر لیول پر ہو ہم اپنے حقوق آج دور آتے ہیں اور ہم ایک ایک کرتے حاصل کریں گے میں ودا کرتا ہوں کشمیر اکلامی کلائنز جس کے بیک بون ہمارے جنبی دار صاحب ہے یہاں پر اور دوسرے حضرات یہاں پر ہے ہمارے جتنے یہ اس کے اگری کلچھر یونٹ کے عرشیر صاحب ہے باکت جتنے بھی ہے یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم یہاں ملے ہیں تو پھر اگلے سال ملیں گے اس سے نہیں ہوگا ہمیں کھڑا رہنا ہے so that we are benefited from all cardinalists united and we will have the election اس وقت ہم پھر حاضر ہوگے god bless you all with a success for our future generation ہاں میں نظر انداز نہیں کروں گا ہماری ایڈکیشن بھی درم برم ہو گئی ہے آپ میڈکل جو ہے ہمارے میڈکل یونیت ڈاکٹر کا کہیں کہیں شکریہ بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ دیکھیں کتنی کمی ہے گربت کتنی آئی ہے god bless you once more آپ سب لوگوں کا شکر گزارو کہ آپ لوگوں نے ہمیں کچھ کہنے کا یہاں موقع دیا اور ہمیں یہاں بلایا لیکن میں سب سے گزارش یہی کروں گا کہ جو اس وقت سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ ٹریڈ کو کیسے یونیت کیا جائے باقی جو پرابل میں ہیں سیلس ٹیکس ہے ڈپارٹمنٹ وکرہ وغیرہ وغیرہ وہ بات کی بات ہے پھلال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹریڈ کو اکٹھے کیسے کیا جائے میرے یہاں بہت سارے پرانے پرسوالے بھی دوست ہیں جنہیں معلوم ہیں پچھلے تین سال سے میں ایک ہی رٹ لگا کے بیٹھا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں میرے جیب میں ڈاکومنٹس ہیں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کسی دوست کو ہمیں ہرٹ کرنے آیا ہوں نہیں اگر آج اس مقام پہ ہم سب پہنچے کہ الیکشن ہونا چاہیے ٹریڈ بارڈیوں کا ایک ہی پلیٹ بارڈ تین سال پہلے اس میں کیا پرابلم تھی پھر اگر تین سال پہلے ہم نے یہی بات کہی اگر ہم نے اس کے لئے اپنے منصبے کو چھوڑا اگر اس کے لئے ہم نے اپنی پریزنٹی چھوڑ دی ہم زمین پر آگے زیرو ہو گئے پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت الیکشن نہیں ہوا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم میں ایک انہاسی پیدا ہو گئے کہ کل کو کچھ بنتا ہے سب سے پہلے ہم یہی چاہتے ہیں کہ میں اس کا ہیڈ بن ہوں لیکن اس سے کوئی بات نہیں بنے گی جب تک نہ ہم اپنی اندر والے انہا کو ختم نہیں کریں گے اور ہمیں کوئی دشمن نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی دشمنداری نہیں ہے سارے ٹریڈر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ وہی ٹریڈ ہے جس کا آج تک الیکشن نہیں ہوا ہے دوہزار سات کے بعد آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں جہا حالہ ٹھیک نہیں ہے کیوں الیکشن نہیں ہو رہا اب یہ اگلے مہینے ہو گئے دوہزار سات سے لے کے گھران میں ایک الیکشن ہوا جس میں محمد یحسین خان پھر ایسے ہی آگیا آج تک انہوں نے بھی وہ کرچی نہیں چھوڑی اگر ہم ذمہ داری لیں گے ہماری بھی ذمہ داری ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہے جو کرسیو پہ بیٹھے تھے اس وقت کیونکہ ہم نے یہی چاہا تھا اس وقت کہ ہر تین سال کے بعد ایک الیکشن ہو اور ہم وعدہ کرتے ہیں ذاتی طور میں میں اپنی بات کروں گا اپنے دوستوں کی بات کروں گا کہ جب ہمیں لگے گا واقعی یہ پلیٹ فارم کامیابی کے طرف بڑھ رہا ہے واقعی ان کی نیت جو ہے حقیقت میں ٹریڈ رون کے لیے تو ہمیں دو منٹ بھی نہیں لگے گا ڈاؤن ہونے میں لیکن ہم انتظار کریں گے اس وقت انتظار کریں گے اس وقت جب تو باقی لوگ باقی ساتھی اس میں جڑیں گے اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کیوں ان کا رویہ ٹریڈ رون کے حوالے سے کیا ہوگا ہمارے ٹریڈ جو ہے ٹریڈ رون کا اب ہم پہ اعتباری نہیں رہا اتنے فریکشنز ہو گئے کہ کوئی اعتبار نہیں رہا ہم اپنی اعتباریت کو چکے ہیں اب یہاں پہ آئے ہیں کرشید پورٹ سے بنانا تمبر تمبر لائٹن یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے کوئی پارلنمیٹر بڑا سٹیٹس پرین ہوتا ہے لیکن اس کو کلم دے دو وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھ پائے گا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحے دے رکھی ہے اور وہی صلاحے تھا اگر ہم سب مل کے اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت ہو ہمیں بھی دے دے ہمیں اپنے راستے پر چلنا بتا دے سکھا دے یہ راستہ ہے تو ہم تیار ہیں اس کے ساتھ چلنے کے لئے نوجوان اسلام و بزرگ حضرات اسلام علیکم پہلے میں تمام ساتھ یکا جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی ہے چاہے ٹریڈ سے وابستہ ہے چاہے ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے جس چیز سے بھی وابستہ ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری پچھلے کم سے کم دس پندران سال سے ایک خواہش تھی شہرکہ سٹریڈرز کوڈنیشن کمیٹی کے ایک آواز تھی ایک خواہش تھی ایک تمنہ تھی کہ یہ ایک ہی فورس بن جائے جو آج فاروق صاحب نے پچھتے تین مہینے دو تین مہین سے ایک کوشش کی کہ یہ ہم سب چاہے ٹرانسپورٹر ہو چاہے ٹریڈر ہو چاہے کسی شعبہ سے وابستہ ہو کہ یہ ایک ہی فورم بن جائے ایک ہی بن جائے ایک ہی آواز بن جائے ایک ہی آواز نکل جائے والاسر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ لزینا آمن وعمل صالحات وطواصب بالحق وطواصب السابر قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے وطواصب بالحق وطواصب السابر ہمیشہ سچائی ایمانداری کا ساتھ ہمیشہ دینا چاہے وہ آج فاروق صاحب نے دکھایا کہ اس نے جو پچھتے دو تین مہینے سے ایک محنت کی ایک مشاقت کی یہی وہ کارن ہے کہ آج ہم تمام جتنے بھی ٹریڈ بارڈیز ہیں ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہیں اور ایک ہی آواز بن گئی ہے میری تمام ساتھی سے گزارش ہے کہ اس فورم کو اتنا مضبوط بنایا جائے جتنے بھی توجہ کے پچھلے دس بارہ سال سے مسائل ہے چاہے سیلر چکس سے چاہے بینکنگ سے چاہے پیڈی ڈیپارٹمنٹ سے تمام تاجر بچارے اس وقت پریشانی حال تھے مگر مجھے پوری امید ہے کہ فاروق صاحب نے اور جو اتنے جتنے بھی یہاں آرگانیزیشنز بیٹھے ہیں انہیں نے جو کوشش کی انشاءاللہ وہ ضرور اچھا رنگ لائیں گے اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ فاروق صاحب نے جب ہماری نوٹس میں لائے لائے کہ ہم ایک ہی فورم بنائیں گے ایک ہی آواز بنائیں گے ایک ہی سٹیج بن جائے گا شہر خاص نے پہلے ہی اس کا یہ احد کیا کہ اگر یہ واقعی سچ ہے صحیح ہے تو ہم پہلے اپنی کرسی چھوڑنے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فاروق صاحب نے اور جتنے بھی آرگانیزیشن یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ایک آواز بننی چاہے ایک سٹیج بننا چاہے وہ صرف یہی ہونا چاہے کہ اس میں صرف تاجر کی بات ہونی چاہے تاجر کی آواز ہونی چاہے اس میں کوئی پولٹیکل سٹیج کوئی نہیں ہونا چاہے پولٹیکل کی کوئی بات نہیں ہونی چاہے اگر کوئی بھی بات ہوگی وہ صرف واحد اور واحد صرف تاجر کی بات ٹریل سے واپس بات ہونی چاہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ آج جو ہے ہم نے ایک میٹنگ بلائی انشاءاللہ ہر ایک جگہ ہر ایک بازار ٹیمیٹی میں ہم ہر ایک جگہ یہ ایک میٹنگ کا انقاد کریں گے صرف وہ اس میں صرف تاجر کی بات ہونی چاہے اور میں یہاں پر جو نوجوان میڈیا میڈیا سے واپستہ ہے یہ بھی بیچارے بہت مشاکت کرتے ہیں جہاں بھی تاجر کی بات ہوتی ہے آواز ہوتی ہے یہ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہو کیونکہ آج کی میٹنگ جو ہم نے ہم نے منقد کی ہے بلائی ہے یہ ٹریل کے حوالے سے ہم نے بلائی ہے کہ ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریل اس وقت جو دکھرا ہوا ہے ہر علاقے میں اپنے اپنی تنظیم ہے اپنے اپنی اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی کی آواز محصر نہیں ہے ہم نے کشمی ٹریڈرز اور منفیکچر اور فیڈریشن کی طرف سے جس کا میں اس وقت قائم مقام صدر ہوں ہم نے ایک اہدگیا فلوٹ کیا کہ کیوں نہ ہم سب آرگنیزیشن جو بھی ہے اکٹھا ہو کے ایک جرنل الیکشن لڑیں گے اور اس ٹریل کی برپور نمائن لگے کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ہی تو بہت سارے ہیں اس کے لئے تو بہت سارا وقت چاہیے لگے ہمارے بہت سارے موززین بیچے ہیں جو اپنے خیالوں سے ہمیں بھی نوازیں گے تو ہمارا ایک ہی مطلب ہے جو ہم نے بلایا ہے اس میں فاروق صاحب جو کوچیر میں نے کشمیر اکنامیس کے ان کی انہوں نے ہماری بڑی معاولت کی اور یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ہی پلٹ فارم ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم نے اپنے جو دوسرے برادر ہے سادق صاحب ہے دوسرے ہے دوسری تنظیمیں جو چلا رہے ان کو بلایا ان کے ساتھ ہم نے ڈیلیبریشن کی ابھی تو یہ جو ہم ڈیلیبریشن کرے ابھی سٹیج پہ ہماری ڈیلیبریشن ہو جائے گی دیکھتا ہے کس طرح بنائیں گے کس طرح لیکن میرا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ جو ٹریل بکھرا ہوا ہے جو آگے ہمارے کو چلینجز آنے والے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے میرے کو لگتا ہے کہ ایک تنظیم ہونے چاہیے اس کی یہ محصر آواز ہو بہت سارے چلینجز آنے والے ہیں اب دیکھیں کشمیر اکلامی جو ہے اس کو کس طرح تباہ و برباد کیا جاتا ہے جس کی میں مثال دی دوں گا آپ کو کی دریاؤں سے ریج نکالی جاتی ہے اور پریمیم جاتا ہے باہر کے تھکدار کو یہاں ہمارے پہنوں سے پتھر نکالے جاتے ہیں پریمیم جاتا ہے باہر کے تھکدار کو یہاں مٹی ہماری اپنی ہے اس کو مگا اٹھانے کے لئے ہم کو پریمیم دینا پڑتا ہے اب دیکھیں آج سے ایک سال پہلے جب پانچ جاگست کا واقع ہو گیا تو گورنمنٹ اب یہ جمہور کشمیر جو اس کو گورنلے سے الڈی تھے انہوں نے بہت ہی ملب پرکشی شنداز میں بولا کہ آپ کشمیر کے حالات بدل جائیں گے لیکن آج تک یہ حالات بدلے نہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے ہم سوچ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بد سے بد تک ہو رہا ہے ابھی دیکھیں لکھنپورٹ جو ٹول پوسٹ تھا وہاں پر ایک گریٹ پوائنٹل کا چار ہزار روپیا وہ ٹول لے دی تھی ٹول اٹھا دیا ابالش کر دیا لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ سگریٹ میں کیوں ریٹ کی کمی کہاں پر ہوگی ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف بڑے جو سرمایہ دار باہر بیٹھے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں اب گورنمنٹ نے ایک اور چوہشہ چھوڑ دیا کہ ہم یہ دو لاکھ کنال انڈسٹری کے لیے علاق کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ باہر بھی ملدوسی سٹیٹوں میں کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا جادو بنایا ہے کہ لوگ ان کے زمین چھین رہے پھر اس کو اچھے دعاموں پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیا جاتا ہے اور یہی حال تشمیر میں بھی ہونے والا ہے جس کی شروعات ہو چکی ہے میرا یہ ماننا ہے اور یہ میں سمجھ داؤں کی اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گئی اگر ہم اسی طرح بکھرے رہے تو کل ہمارے اوپر بھی یہ عطا آنے والا ہے ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو فیٹر جنریشن آنے والی ہے کہ ہماری زمواریہ اب ان کا بھی سوچنا ہے ہمیں کہ کل وہ بھی سیف ہونے چاہیے اس لئے ہم پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم ایک جوٹ ہو جائے ایک آواز بن جائے ایک پارٹی بن جائے جہاں بھی ہمارے مسئلے پیدا ہوں گے وہ ایک آدمی بن گئے یا ایک آواز بن گئے ہم وہاں پر اس کا مقابلہ کریں گے کشمیر اکنائمک علائنس کا مقصد یہ ہے جتنے بھی کیٹی ایم ایف یہاں پر بنی ہوئی ہے کم از کم چار دڑے کے قریب اس وقت کشمیر میں کیٹی ایم ایف ہے کشمیر اکنائمک علائنس کا یہ مقصد ہے یہ کیٹی ایم ایف ایک ہی جگہ جمع ہونا چاہے تاکہ ایک کیٹی ایم ایف کا ایک اتحاد بنے گا کشمیر میں جو پچھلے دس سال سے یہاں پر ٹریڈر آئے روز پریشانی میں انوال ہو رہے ہیں چاہے وہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہو بینک کے حوالے سے ہو الیکٹر سٹی کے حوالے سے ہو میرا خیال سے یہی مقصد تھا کشمیر اکنائمک علائنس کا ایک مضبوط آواز بنے گی کیٹی ایم ایف جو مضبوطی اس کے ساتھ کل گورنمنٹ کے سامنے اپنے مسائل اٹھائے گے اپنے مسائل کو حل کرے گی باقی رہی بات فورم کی جو یہ فورم بن گیا اس ٹائم ایک امرجنسی سچویشن تھی میرے خیال سے اس فورم کے حوالے سے مجبوری میں اس فورم کا وجود لانا پڑا اس ٹائم اسی ٹائم ہم نے اعلان کیا جب ایک کیٹی ایم ایف کا اتحاد ہو جائے گا یہ فورم اسی ٹائم ختم ہو جائے گا اس فورم کی کام ختم ہو جائے گی جو اس وقت خلال میں اس فورم کا چیئر میں ہوں کشمیر اقنامک علائنس کی طرف سے مگر نہ ہمیں کیٹی ایم ایف کا پریزڈنٹ بننا ہے نہ ہم کیٹی ایم ایف کے پریزڈنٹ کے دور میں ہیں ہم نے بار بار یہ واضح کیا ہے اس کیٹی ایم ایف کا پریزڈنٹ وہی بنے گا جو قابل پریزڈنٹ ہوگا جو ایماندار پریزڈنٹ ہوگا جو اماندر ہوگا میرے خیال سے پچھلے بیس سال اسے پس رہا ہے یہاں پر کشمیر میں وجہ ایک ہی ہے جو صادق صاحب نے بیان کیا یہاں پر کوئی کرسی پر چڑھتا ہے نیچے اترنے کا نام نہیں دیتا ہے پھر اس کرسی سے میرے خیال سے ایک مسیح جانی چاہے اس پلیٹ فورم سے یہ اب وہ پلیٹ فورم ہے اس میں سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس پلیٹ فورم میں الیکشن کی ضرورت ہے اس پلیٹ فورم میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قابل لوگ ہوگے جو ایماندار لوگ ہوگے وہی میرے خیال سے الیکشن پروو سیلیکٹ ہو جائے گے بعد میں اس کیٹی ایم ایف کی وہ نمائن دیگی کرے گے پورے کشمیر میں یہی اس فورم کا مقصد ہے آغاز ہوا میں شکر گزار ہوں محمد صادق بقال صاحب کا میں شکر گزار ہوں حجیم محمد رشب کچھے صاحب کا میں شکر گزار ہوں نظیر آمد شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں ظہور آمد شاہ صاحب کا جن لوگوں نے سیرے سے معاملہ لیا ایکی پلیٹ فورم پہ جمع ہوئے یہاں پر یہ لوگ میں شکر گزار ہوں اپنے چیرمن کا جو کشمیر اقنامک علائنز کا چیرمن ہے حاجی محمد جسف چاپری صاحب اس کا بھی شکر گزار ہوں نظیر آمد شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہ ہماری جو تجویز تھی پچھلے ایک مہینے سے تجویز کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا میرے خیال سے ایک خوش آئین بات ہے یہاں پر ایکی پلیٹ فورم پہ ہم جمع ہوئے سب یہاں پر ہمارے ساتھ معاملت کے لیے آیا منظور احمد کونین صاحب جو مارکنٹیل اسوسیشن کا پریزیڈنڈ ہے یہاں پر مہراجین گانیش صاحب ہے ہمارے ساتھ یہاں پر میرا چیرمن صاحب ہے محمد جسف چاپری صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹ روورس اسوسیشن ہے ہماری کشمیر میں بشیر احمد بشیر صاحب اس نے بھی کنسٹ دی اس کے حوالے سے ہم اس میں معاملت کار ہے ہم اس میں کشن پویٹ وان با اشی منزیم دیا گیا ہے اشی منزیم ہی اور اشی خدا حیزد نیزد زیند اکو ہے مقصد یا کیٹی ایمی پس گا چی احتیاط گا چون جس کانفیو جنگ شکار چو کسا گورنمنٹی سوچو بنا سب سے واضحی کس کیٹی ایمی پچھ بکر میسید کر کار بکرہ ہمی سید کر بکرہ یمی سید کر کشمیر اکنائمک علایزز سے اکرہ کوشش اس کریڈی بلٹی کو ہم باہل کرے گے انشاءاللہ کشمیر اکنائمک علایزز کا خدا حاضر ناظر جان کے یہ ہم اعلانیاں کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں پریزیڈنٹ بننے کا شوق نہیں ہے نہ ہم پریزیڈنٹی کے دور میں نہ ہمیں کانٹسٹ کرنا ہے الیکشن اس کیٹی ایمی پر یہاں پر کھالی رہے گا ٹریڈ نہ یہاں پر ٹرانسپورٹر رہے گا اس میں نہ یہاں پر ہاؤس بورٹ والا اس میں رہے گا نہ یہاں پر شکارہ والا اس میں رہے گا نہ اس میں فروٹ گروورز رہے گا خالی تو خالی ٹریڈ رہے گا یہاں پر اس میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ ٹریڈ اتحاد ہونا چاہے اس میں باقی جو زبردستی لوگ بیٹے ہوئے ہیں مختلف کرسیوں پر ہم ہر ایک پریزیڈنٹ جو بازار کمیٹی سے کنسر رکھتا ہے ان کو مسیج کنوے کریں گے پچھلے دس سالوں سے آپ لوگ پیس رہے ہو یہی ناکائب لیتے ہیں آپ کی کیونکہ آپ لوگوں نے سیلیکشن کی یہاں سے آپ لوگوں نے الیکشن نہیں کیا اسی چیز کا اس وقت بگت رہا ہے ہمارا ٹریڈر جازہ کر کے انشاءاللہ الرحمان جتنے بھی ہمارے باہر لوگ ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں چاہے محمد عاشن خان صاحب ہو ہم اس کے پاس بھی جائے گے ہم اس کے پاس بھی جائے گے چاہے جتنے بھی سیلیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے یہاں پر جن لوگوں نے جاتی کی اس کے ٹی ایم اپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہم جائے اس کے ان کے پاس بھی ہم جائے گے تاکہ ایک مضبوط ڈانچہ کرے گے کھڑا ہم کیٹی ایم اپ کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمان جس کی سکرانگ مسیج ہوگی باقی تاب تک سب ہی اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جب یہ پورا یہ پراسس ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمان اس کے بعد نوٹفیکیشن ایک جاری ہوگی الیکشن کا اعلان ہو جائے گا الیکشن کمیشنر ہوگا اس کا الیکشن بارڈی ہوگی اس کی جمہوری طریقے سے جو آئین ہوتا ہے کسی آئین کا اس آئین کے پٹرن پہ چلے گے جو اپنا آئین ہے اس کا کے ٹی ایم اپ کا بہت اچھا آئین ہے اس کا کسی جگہ اب ترمیم کرنے کی بھی ضرورت ہے اس آئین کو مجھے نظر رکھے یہ پراسس ہم آگے لے جائے گے انشاءاللہ الرحمان تب تک ہم نہیں بیٹھے گے جب تک اس کا اتحاد نہیں ہوگا انشاءاللہ الرحمان موسیقی